what a action man what a what a what a lovely action guys مطلب guys action دے کے ایک دفعہ دل خوش ہو گیا welcome back دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو guys action thrill romance emotions اور specially politics سے برپور چرن جی وی and special appearance سلمان خان کی فلم godfather ریلیز ہو چکی ہے جہاں پہ guys اس فلم کے اندر بہت سی کمال کمال کی چیزی تھی جنہیں دیکھیں دل اگر گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے وائی پیکر پر کچھ ایسی چیزیں بھی تھی جنہیں دیکھر guys غصہ آتا ہے believe me غصہ آتا ہے تو میں آپ کو complete بتانے والا ہوں کہ godfather movie کیسی ہے کیا آپ کو اس movie کو time دینا چاہیے theater میں جا کے دیکھنی چاہیے یا نہیں تو guys سب سے پہلے چرن جی وی کی یہ godfather remake ہے ایک ملیالم فلم لوسیفر کا جس کی lead role میں تھے موہنلال اپنے time کی بہت کمال فلم تھی blockbuster فلم رہی تھی خیر دوستو اب ہم آجاتے ہیں story line پہ تو story line جیسی لوسیفر کی تھی same story line guys godfather کی بھی دیکھنے کو ملتی ہے ڈٹو کوپی کچھ بھی even difference نہیں رکھا گیا تھوڑا بہت difference ہے لیکن نہ ہونے کے برابر اب گر ہم بات کریں story line کی don't worry spoil نہیں کروں گا جن لوگوں نے نہیں دیکھی بھی لوسیفر بھی ان کو بھی دیکھتے وقت مزا آئے گا اس طریقے سے بتاؤں گا تو guys کہانی ہے صرف اور صرف ایک cm کی جس کی death ہو جو کی ہے اب کیوں death ہوئی ہے اب اس کی جگہ کس نے cm بننا ہے کیوں بننا ہے کون کون لڑتا ہے اس کرسی کے لیے آپ کو یہی دیکھنے کو ملتا ہے بیچ میں چرن جیوی کا کیا رول ہونے والا ہے آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا اب guys interestingly جو لوسیفر کی story line تھی same وہی story line ہے godfather کی لیکن godfather کو دیکھتے وقت guys وہ story line میں feelings نہیں آئے جو لوسیفر کو دیکھتے وقت آئے تھی پہلے یہ بتا دوں جن لوگوں نے لوسیفر نہیں دیکھی ان کو godfather کی story line simple ایک تو لگی گی دوسری نمبر پہ بہت کمال کی لگی گی کہ یار کیا cm مر جاتا ہے تو یہ کیسے لڑتے ہیں what a action یہ وہ لیکن جن لوگوں نے لوسیفر دیکھی ویا تو وہ لوگ appreciate کریں گے لوسیفر کو ہی کیونکہ لوسیفر کی story line کو جس طرح سے guys گھمایا گیا تھا وہ ایک الگ ہی level دکھائی دیتا تھا لیکن godfather کی story line میں ہے same guys مزی کی بات interestingly same ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ یونی کو لیکن پھر بھی وہ تین ایک چیز دل کو نہیں باتی اس طرح کا godfather کی story line دل کو نہیں بھائی ہاں اگر میں بات کروں guys action کی یار what a lovely action man مطلب چرن جی وی کی entry ہوتی ہے آپ صرف وہ entry دیکھنا وہ جب چل کے cm office تک جاتے ہیں مطلب وہ entry دیکھ کے نا guys اس entry کے بیچ میں جو action آہاں مطلب entry wise اور action wise آپ کو چرن جی وی کی فلم بہت کمال کی لگنے والی ہے پھر ہوتی ہے guys entry سلمان خان کی almost guys internal کے time اس سے پہلے ہوتی ہے اور what a entry مطلب اتنی خاص بھی نہیں تھی لیکن سلمان خان آتے ہیں اور جس انداز سے آتے ہیں اور پھر جو dialogue بولتے ہیں وہ بڑے کمال کا تھا سلمان خان کی guys entry پوری movie میں نہیں ہے سلمان خان کی appearance specialty جو کی تھی almost 10 to 15 minutes لیکن یہ بھی بہت زیادہ تھی اس کے اندر بھی ان کا کافی بڑا رول تھا ایک ہوتا ہے چھوٹا رول ایک ہوتا ہے بڑا رول کافی بڑا رول دیکھنے کو ملا تھا اگر میں بات کروں guys screen play کی تو guys مجھے screen play اچھا لگا تھا لوسیفر کا کیونکہ میں نے لوسیفر دیکھ رکھی اب جن لوگوں نے نہیں دیکھی ان کو godfather کا بہت اچھا لگنے والا ہے دوسری نمبر پہ guys یہ کوئی اتنی بڑی فلم نہیں ہے مطلب کہ آپ کہو کہ آپ کو تھیٹر میں جا کر کچھ نیا دیکھنے کو ملنے والا ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے godfather کی story line بہت سی آپ لوگ movies میں دیکھ چکے ہوگے like یار اس میں یہ اس میں یہ story line ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے اس میں cm کی politics میں یہ ہو سکتا ہے نہیں ہاں آپ کو politics کا بہت سا تڑکہ دیکھنے کو ملے گا لیکن کچھ نیا دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر میں بات کروں بی جی ایم کی بی جی ایم وائز آپ کو godfather بہت اچھی لگنے والی ہے no doubt بی جی ایم بہت اچھا تھا بی جی ایم لوسیفر کا بھی اچھا تھا اور بی جی ایم godfather کا بھی اچھا تھا اگر میں بات کروں گا اس cast کی تو still میں کہوں گا مجھے لوسیفر کی cast بہت ہے یار لوسیفر میں وہ ویویک اور برہے نے جو ایکٹنگ کی تھی اب جسٹ جا کے وہ دیکھنا اب اس ٹائپ کی ایکٹنگ godfather میں دیکھنے کو نہیں ملی مطلب چیرن جیوی کو تو لے لیا بہت بڑے ایکٹر ہیں سلمان خان کو تو لے لیا لیکن جو ویلنز تھے گئیز وہ اتنے خاص مجھے نہیں لگے مطلب وہ دل کو نہیں بائے کہ یار یہ ان کی ٹکر کے ہیں نو اس ٹائپ کا مزنیہ ہے تو گئیز میرے نزدیک میں یہ ہی کہوں گا کہ یہ ایک ایوریج فلم تھی لیکن جن لوگوں نے لوسیفر اس کا ریمیک نہیں دے میں جن کو اوریجنل والا نہیں دیکھوا ان لوگوں کو یہ فلم بہت اچھی رگنے والی ہے لیکن still گئیز میں نے لوسیفر دیکھ رکھی ہے تو میرے نزدیک ریمیک اتنے لیول کا نہیں بنایا گیا godfather اتنا اچھا نہیں بنایا گیا ہاں اورال لوسیفر ایک بہت کمال فلم ہے جو کہ آپ کو میبی یوٹیو پر بھی دیکھنے کو مل جائے تو اب آپ لوگ مجھے بتاؤ آپ نے سیکھ کتنے ایسا ہے جنہوں نے لوسیفر دیکھ رکھی ہے اوریجنل فلم دیکھ رکھی ہے اور کنہوں نے ابھی godfather دیکھی ہے تو آپ لوگوں کو دونوں میں سے کون سی اچھی لگی نیچے کومنٹ سیکشن کے تر بتانا ابھی تک لیے اتنا ہی ویڈیوز لیکی ضرور کرنا چنل بھی سبسکرائب کر لینا اگلی آنے والی مہار کی گا شکریہ شکریہ